آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں موجود دنیا کی یہ تاریخی امارت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ امارت 900 سال تک جرج 500 سال تک مسجد 85 سال تک میوزیم رہی اور اب ایک بار پھر اسے مسجد کا درجہ دے کر نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اب 1934 سے پہلے 500 سال کی طرح ہر روز اس مسجد کے میراروں سے اللہ وقبر کی صدائیں ہر طرف گونجیں گی اس امارت کو 537 میں بطور چرج تعمیر کیا گیا تھا اور یہ بازنتینی ترجی تعمیر کے شہکاروں میں سے ایک ہے اب تک یہ امارت متدد بار اپنی اجتماعی حصیت تبدیل کر چکی ہے سب سے پہلے اسے مشرقی ارثوڈاکس گر جاگر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا پھر 1204 میں سلیپیو نے اسے رومن کیتھولک چرج میں تبدیل کر دیا 1261 میں اسے دو بار ارثوڈاکس چرج بنایا گیا پھر جب 1453 میں عثمانیوں نے استنبول فتح کیا تو اس امارت کو مسجد میں بتل دیا گیا جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کیا اور بازنتینیوں کا شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسہ میں اس خیال سے پنہ لی تھی کہ کم از کم اس امارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا بچے بڑھے مرد عورتیں سب لوگوں نے اس چرج میں پنہ لے رکھی اور پوری عمارت حجوم سے بھری ہوئی تھی وہ زمانہ دراز سے اسے لاہوتی عمارت سمجھ دے آئے تھے انہوں نے ایک چھوٹی سی بشارت سن رکھی تھی جس کے مطابق جب ترک دشمن اس ستون یعنی قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس کو سلطنت کے ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے باس بیٹھا ہوگا لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسہ کے دروازے تک پہنچ گئی نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کے شکست فتح میں تبدیل ہوئی کلیسہ میں جمعی عیسائیوں کا حجوم آخر وقت تک اسی غیبی امداد کا منتظر رہا بلاخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گیا اور سب کی جان مال اور مذہبی آزادی کی زمانت دے دی فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم زہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے چنانچہ اسی روز شہر فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی بار نماز زہر ادا کی گئی اس کے بعد پہلا جمعہ بھی وہیں پڑھا گیا قسطنطینیہ چونکہ سلطان کی فتح سے صلح کی پیشکش کے بعد مزور شمشیر فتح ہوا تھا اس لئے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے بابند نہ تھے اس وقت تک آیا صوفیہ چرج صرف مذہبی رسمات کی عبادت گا نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور اسکری مرکز بھی تھا جہاں مسیحی جنگوں کے منصوبے تشکیل پاتے تھے اور پادریوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا فتح قسطنطینیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لئے یہ فوری طور پر کوئی جگہ نہ تھی اس لئے سلطان نے ارثوڈاکس کلیسا کے اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے منتظمین کو ادا کی اس خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارل حکومت انکرہ میں موجود ہیں آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطینیہ کے بعد سے پانچ سو سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت کر رہی لیکن سلطنتی عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال عطا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے انیس سو چونتیس میں مسجد کو بند کر کے اجائب گھر میں تبدیل کر دیا تب سے ہی ترکی میں دین پسند لوگوں نے کسی نہ کسی صورت میں مسجد کو دوبارہ بحال کرنے کی تحریک شروع کر دی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے انیس سو پچاسی میں یونسکو نے اس عمارت کو عالمی ورسہ قرار دیا اس کے بعد اکتیس میئے دوہزار چودہ کو ترکی میں نوجوانہ نے اناتولیا نامی ایک تنظیم نے مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کی مہم شروع کر دی نوجوانوں کی اس تنظیم نے اس مقصد کے لیے ایک کروڑ پچاس لاکھ لوگوں سے مسجد کی بحالی کے لیے دستغط کروائے تاکہ حکومت پر مسجد کی بحالی کے سلسلے میں دباؤ ڈالا جا سکے لیکن اس وقت کی حکومت نے اس عمارت کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا سال انیس سو چورانوے میں طیب اردوان جب استنبول کے نازم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا تب سے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے مسجد کی بحالی کے سلسلے میں عدالت میں ایک کیس بھی چل رہا تھا تاہم دس جولائے دوہزار بیس میں ترکی کی عالی عدالت کونسل آف سٹیٹ نے جدید ترکی کے بانی کمال عدہ ترک کے دوری حکومت انیس سو چونتیس میں اس وقت کی عدالت کا جاری حکم نامہ جس کے تحت مسجد کو میوزیم بنا دیا گیا تھا ختم کر دیا اور آیا صوفیہ کو دوبارہ سرکاری طور پر مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم صادر کیا چوبیس جولائی دوہزار بیس کو آیا صوفیہ میں باقاعدہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی ترکی کے صدر طیب رجب اردوان سمیت ان کی کابینہ کے عرقان اور لاکھوں لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اس تاریخی موقع پر طیب اردوان نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہلے دار کھڑے ہوتے تھے اندر وسیح حال ہے جو مربع شکل کا ہے اس کی وسط گلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے بیچ کے گمبت کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائے 185 فٹ ہے پوری عمارت میں 170 ستون ہیں چاروں کونوں پر مسلمانوں نے چھے ڈھالوں پر اللہ محمد ابو وکر عمر عثمان اور علی نہایت خوش خدی سے لکھ کر لگایا ہوا ہے اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے بے شمار تختیاں لگے ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش نگار کیا گیا ہے اس تاریخی عمارت کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ ترکی چلے آتے ہیں